کل مہترم چیف مرسٹر صاحب یہاں پہ چیف گیس تھے کل کے ایونٹ کے اور آج ہمارے مہمان سردار حسنین پہادو درشک صاحب جو پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں وہ آج چیف گیس تھے اور انشاءاللہ کل ہمارے چیئرمن مہترم تھا جب یام خان شورو صاحب اس دپارٹمنٹ کے منسٹر تھے پھر محمد علی ملکانی صاحب نے اس کو آگے بڑھایا اور پھر اس کو جو چار چاند لگائے یا جو اس منزل تک پہنچایا اس میں ہمارے موجودہ صوبائی وزیر صدار عبدالباری پتافی صاحب کا اہم رور انہوں نے بڑی محنت کی اور ان کی پوری جو ٹیم کے پیرون ممالک سے بھی بہت سارے مہمان خصوصی طور پر اس میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ انفرمیٹیو اور تھاٹ پرووکنگ اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں ہمارے مہترم منسٹر جو لائیو سپارٹی نے بلکل سپورٹ کی تھی لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپلس پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن بعد میں وہ اس بات سے جو ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اسی وجہ سے ان پر وہ عدم اعتماد بھی آئی تھی اور اب بھی ظاہر ہے ان کو اس وجہ سے اس وقت سپورٹ کیا گیا کہ وہ ایک پسماندہ صوبے سے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی صرف اور صرف اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے دور میں ہوا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا اور جتنا بھی ہوا یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا لیکن اگر آپ کمپیر کریں گے تو دیگر جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں یہاں بھی ہیں اس میں کبھی بلوچستان کو اتنی سپورٹ نہیں ملی وہ جو حقوق کے بلوچستان کی بات ہوتی تھی وہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی نے کی اور سنجرانی صاحب کی بھی اسی وجہ سے سپورٹ کی گئی تھی لیکن ظاہر ہے جن کے کور اور فیل میں تضاد ہو تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں چلا جا سکتا بہت شکریہ پاکستان پیپلس پارٹی نے بالکل سپورٹ کی تھی لیکن اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپلس پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن بعد میں وہ اس بات سے جو ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اسی وجہ سے ان پر وہ عدم اعتماد بھی آئی تھی اور اب بھی ظاہر ہے ان کو اس وجہ سے اس وقت سپورٹ کیا گیا کہ وہ ایک پسماندہ صوبے سے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی صرف اور صرف اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے دور میں ہوا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا اور جتنا بھی ہوا یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا لیکن اگر آپ کمپیر کریں گے تو دیگر جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں یہاں بھی ہیں اس میں کبھی بلوچستان کو اتنی سپورٹ نہیں ملی وہ جو حقوق کے بلوچستان کی بات ہوتی تھی وہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی نے کی اور سنجرانی صاحب کی بھی اسی وجہ سے سپورٹ کی گئی تھی لیکن ظاہر ہے جن کے کال اور فیل میں تضاد ہو تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں چلا جا سکتا بہت شکریہ وہ میری طرح ہی کارکن ہے میں پاکستان پیپلس پارٹی کا کارکن ہوں وہ پی ایم ایل این کے کارکن ہے تو ان کی بات آئی اور وہ انہوں نے ظاہر ہے ان کے کچھ لوگوں کو کالز والز آئی تھی جس کی وہ بات کر رہے تھے تو اس پر بات ہوگی یہ پی ڈی ایم میں بات کی جائے گی تلال صاحب کو میں اتنی زیادہ امیت نہیں دیتا ہوں یہ چیزیں سب سامنے آ جائیں گی لیکن جب سیکریٹری سینٹ جو ہے ظاہر ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی بجائے ان کے سارا انتظام جو تھا یہ الیکشن جو ہے چیرمن سینٹ کا یہ سینٹ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے جو انتظامیہ ہے اس کی زیرے نگرانی تھا ادروائز دیگر الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کنٹیکٹ کرتی ہے اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے ان کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں تو جو سیکریٹری سینٹ ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسی اس میں جو ہے وہ تھپا لگانا ہے یا مور لگانی ہے یا نشان جو بھی تھا وہ لگانا ہے تو اس میں کوئی قدغن نہیں تھا یہ تو انہوں نے بدنیتی پر یہ فیصلہ دیا جو آرو مقرر تھے اور ظاہر ہے ان کو جواب دینا پڑے گا عدالت میں بھی اور عوام کی عدالت میں تیاریاں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ہمائیدین ہے جو پی ڈی ایم کے لیڈرشپ ہے یہ ان کے اوپر منصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور لانگ مارچ کو جب تک یہ موجودہ نا اہل حکومت رہتی ہے تب تک رہتا ہے یا کوئی اور اسٹیٹیجی آئے گی یہ ان کے اوپر منصر اور جو فیصلہ ہماری لیڈرشپ کرے گی ہم اس پر عمل کریں گے لیکن جو میری ذاتی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ تب تک رہے گا جب تک ان سے چھٹکارہ حاصل نہیں آ جائیں گی اور پھر آپ سب کے جواب بھی آ جائیں گے کیونکہ اس وقت کوئی صورتحال وضاحت سے نہیں ہے لیکن آپ کو بیان ان کی جو بیان ہیں وہ ضرور یاد ہوں گے جو ان کے وفاقی وزراء صاحبہ اور خاص طور پر ہمارے موطرم پرائم سٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہر ہر با استعمال کیا جائے گا وفاقی وزراء کے بیان آپ کی میڈیا پر موجود ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا تو یہ جب کوٹ میں ہم جائیں گے تو ان سب کو بھی وہاں پہ ضرور لائے جائے گا وفاقی حکومت کا ایک سٹانس تھا ایک شوشہ تھا ایک آئی واش تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح فورم پہ تو لائے نہیں وہ چلے گئے کورٹ میں جی وہاں سے ایڈوائیس آنی ہے اچھا پھر بہت اجلت میں لے آئے اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں اور پھر اس پر کوئی مشاورت بھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد آرڈیننس نکال دیا اب بتائیں کہ کیا یہ اس میں سیریس تھے اگر یہ سیریس ہوتے تو جتنی پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان سے مشاورت کرتے ان کے پاس ایک لیکن آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ پہلے دن سے ان کا رویہ کیا ہے ہمارے چیرمن نے اسیمبلی کے فلور پر ویری فرس ڈے کہہ دیا کہ پرائم اسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں یا جب بھی ملک پر کوئی مشکل وقت آیا سرحدوں کی بات ہو یا ہماری اندرونی ایشیوز ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ اس طرح کی جب کریٹ ہوئی سیچیویشن تو میرے چیرمن نے کھل کر کہا کہ پرائم اسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہاں سے کیا جواب آتا تھا جب کسی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ لوگ اور اگر کبھی کوئی بات ہوتی جب کسی اور نے سب کو بٹھا دیا ان کو بھی بلا لیا تو یہ اپنی بات ختم کر کے چلے گئے یہ سننے کے لیے تیار نہیں یہ طریقے کار نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ آئے لیکن جب چیرمن سینٹ کا آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بھی ووٹ آو نو کانفیڈنس آیا تھا تو سکسٹی فور کے قریب آپوزیشن کے جو سینٹر تھے وہ ظاہری طور پر کھڑے ہوئے انہوں نے ان کے خلاف تھے جو چیرمن سینٹ ہے لیکن جب ووٹ آیا تو ففٹی اور ففٹی ون ففٹی کے قریب تھے تو یہ کیا ہوا تھا اس وقت ان کے ضمیر کہاں گئے تھے اس وقت وہ ٹرانسپیرنسی اور وہ جو اوپن ووڈ اور وہ جو جمہوریت وہ ضمیر جو کچھ بھی وہ کہاں کرتے تھے وہ کہاں چلا گیا تھا یہ صرف اپنے مطلب کی بات وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوک جو ہے وہ تھو تھو تو یہ ان کی بات ہے جب پی ڈی ایم کے امائیدین آپس میں جو بھی بات تیہ کریں گے اس پر سب کو عمل کرنا ہوگا اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے چیرمن موترم بلاول بٹوزرداری صاحب نے پہلے دن سے ہی کہا ہوا ہے کہ ہر آپشن پر عمل ہوگا جو پی ڈی ایم میں تیہ کیا جائے گا ہے یہ جو باتیں آتی ہیں کہ جی استیفوں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیچے اٹ رہی ہے ایسا بلکل نہیں استیفے ایک آپشن تھا جب پی ڈی ایم میں یہ باتیں تیہ ہوئیں کہ کیا کیا کرنا ہے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں یہ بلکل تیہ نہیں تھا کہ اس دیٹ کو استیفے دیے جائیں گے بلکہ اس سٹیٹیجی کا ایک حصہ ہے اور اسی طرح لانگ مارچ بھی ہیں دیگر چیزیں بھی ہیں تو جو عمل ہوگا جو فیصلہ ہوگا اس پر بلکل من و ان جو ہے وہ عمل کیا جائے گا چیرمن صاحب یہ بتا چکے ہیں کئی دفعہ کہ یہ جو خاص طور پر جس کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی سندھ حکومت کی وجہ سے استیفے نہیں دیے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جمہوریت کے لیے میرے چیرمن نے کہا ہوا ہے کہ ایسی حکومتیں ہم قربان کر سکتے ہیں تو یہ اس میں بلکل حائل نہیں ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے استیفے نہیں دیے جائیں گے ہم بلکل دیں گے جو بھی چیرمن کا فیصلہ ہوگا اور جو پی ڈی ایم میں مترفقہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ جو ہماری سٹیٹیجی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے تحت جو بائی الیکشنز تھے اس میں ایسا لیا گیا آپ نے دیکھا پورے پاکستان نے فیصلہ دیا پورے پاکستان نے موجودہ وفاقی حکومت کی ناہلی کے خلاف فیصلہ دیا سندھ میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا واضح اکسیریت سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور جو مقابل تھے کچھ جگہوں پر ان کی زمانتیں بھی ضبط ہوئی پنجاب کا الیکشن آپ کے سامنے ہے بلوچستان کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ پورے پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو یہ بھی اسی کی کڑی ہے سینٹ کے انتخابات آپ دیکھ لیں اب دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے چیئرمن سینٹ کے اس میں جس دن یہ الیکشن ہوئے کہ جیتی ہوئی سیٹ صرف ایک جس کو بنایا گیا تھا جو ایک حکومت کے اتحادی سینٹر ہے جن کو آرو بنایا گیا جنہوں نے غلط فیصلہ دے کے جو صحیح ووٹ تھے ان کو بھی انہوں نے ریجیٹ قرار دے دیا تو اددی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اور آئینی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اس وقت جو چیئرمن سینٹ ہے وہ محترم گلانی صاحب ہے کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ تھے اور وہ الیکشن کمیشن یا سینٹ کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس کو کہیں بھی بہر جو ہے لگائی جا سکتی ہے لیکن ان کی بدنیتی مبنی ہے جو آرو تھے شاہ صاحب جو ہیں کیونکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور انہوں نے یہ ایک فیصلہ دے دیا جس میں ہم انشاءاللہ قانونی سہرہ لیں گے عدالت عالیہ عدالت عظمہ میں جائیں گے ہمیں پر امید ہیں ہم لوگ کہ وہاں سے فیصلہ جو ہے حق کا آئے گا انصاف کا آئے گا اور گلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمن سینٹ بنیگا